میرا نام آمان ہے تو آج ہم اپنی لاس ویڈیو کو continue کریں گے ٹھیک ہے جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ لاس ویڈیو میں ہم نے اس کو ہم study کر رہے تھے کہ ہم اس کی alternate images کو ہم نے اس کی database create کی تھی ٹھیک ہے تو یہ ہم نے اس کی ایک frontend history میں show کر رہی تھی ٹھیک ہے تو آج ہم اس میں ایک method بنائیں گے ٹھیک ہے جس میں ہماری image multiple images store ہوں ٹھیک ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو first of all ہم میں یہاں سے start کروں گا اس کو تو اس کو میں کرتا ہوں if dollar request is method post dollar data is equal to dollar request all ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک ہی product کی multiple images لگانی ہے تو اس کے لئے ہم first of all کیا کریں گے تو یہاں پہ ہم code کریں گے ایک image upload کا ٹھیک ہے تو if dollar request has file request has file image ٹھیک ہے اور اس کے بعد اور اس کو ہمیں ایک variable store کراتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے بڑھتے پر ہی بنجز آئیں گے تو اس کو ہمیں ایک variable store کراتا ہے dollar files is equal to dollar dollar request file image ٹھیک ہے اس کا ہمیں اس variable میں store کر رہا ہے تو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمیں ایک لیں گے for each ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک لیں گے for each سمجھ گئے ہم نے last video میں data پہ سمجھ گئے تھے لیکن اس کا ہم نے model نہیں create کیا تھا ٹھیک ہے تو ہمیں اس کا model بھی create کرنا پڑا گا تو first of all کیا کریں گے ھٹی پی میں یہاں دیکھتے ہیں model نہیں ہمارے پاس یہاں پہ ایک model create کریں گے تو php artisan make model products images ٹھیک ہے اوکے اس کا ہمیں انٹر کیا تو یہ دیکھیں ہمارا model create ہو گیا products images کا ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں سے continue کرتے ہیں dollar image is equal to new products images ٹھیک ہے اور اس کو ہم use کریں گے products images کو اس کو ہم ہیٹر میں use کر لیتے ہیں use اس کو میں copy کرتا ہوں use app products images ٹھیک ہے اس کو کو اس کو اپلوڈ کو اپلوڈ کو ڈھیک کوڈ لیں گے اور ڈھیک اس کی ڈالر اکسٹینشن ٹھیک ہے یہ کیا کر رہا ہے بیجیلی ہماری جو فائل نیم ہے وہ اس کو سٹوڈ کر رہا ہے کسی بھی نام سے وہ رینڈیم لیس لیکھ سٹوڈ کر رہا ہے کسی بھی نمبر کو کے ون ٹو تھری سے لے کے نائن 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 سے لے کے جتنے بھی نمبر کوئی بھی نمبر سٹوڈ کر لے گا ٹھیک ہے تو نیکسٹ اپ کہہ گا ہمارے پاس امیج میک ڈالر فائل سب سے پہنے میں پاتھ دینا یہاں پہ امیج کا امیج پاتھ اسکل ٹو league امیج پہ رہا ہو اپ لوڈز پروڈکٹس ٹھیک ہے اپ لوڈز پروڈکٹس ڈوٹ ڈولر فائل ٹھیک ہے اوکے تو ابھی یہاں پہ ہم کریں گے image is equal to make image sorry image make ڈولر فائل اس کو ہم save کر دیں گے ڈولر فائل ٹھیک ہے تو یہاں پہ آئے گا ہمارے پاس اب ہم نے اس ڈولر image کو store کرانا اپنے image میں ٹھیک ہے is equal to ڈولر فائل ٹھیک ہے تو نیکسٹ آئے گا ہمارے پاس ڈولر image ڈولر پروڈکٹس ڈولر فائل ٹھیک ہے ڈولر فائل ٹھیک ہے ڈولر فائل ٹھیک ہے تو یہ ہمارا code ہو گیا ہے image کو save کرانے کے لئے data بھی اس میں ٹھیک ہے تو next step پہا جائے گا ہمارے پاس تو یہاں پہ ہم کر دیں گے return redirect admin add images slash dot dollar id with flash message success image has been image has been updated created تو اس کو میں save کیا ٹھیک ہے save کیا میں نے save کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے ہی front turn میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس head image ہے تو first of all ہم ایک اس کا یہ data check کریں دیکھیں ہمارا action ٹھیک ہے اور method ہمارے پاس form ہے csr effect field on ہے اور اس کے بعد next step کیا کرنا ہم نے یہاں پہ input field ہے جو یہ submit add image اوکے اور یہاں پہ تو ہمیں یہاں پہ ہمیں ایک چاہیے input field ٹھیک ہے جو کہ product id کو hidden کریں گے ہم ٹھیک ہے input type ڈیکس ابھی میں آپ کو شوق روازدہ کہ یہاں پہ name آجے گا ہمارے پاس product id یہاں پہ value آجے گی ڈالر product details ڈٹیلز ڈٹیلز ڈٹو ڈٹو ڈٹ ڈٹو ڈٹ تک تو ہم نے اس ڈٹو ڈٹو ہے وہ سٹور کریں گے ایک اپنے پروڈکس میں ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پروڈکٹ آئی ڈی بننا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بھی میں ہیڈن کر دیتا ہوں ہیڈن کیا تو وہ یہاں سے رمو ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہم ہم نے اس کی پروڈکٹ آئی ڈی میں سٹور کرانے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو آرڈی یہاں پہ فیچ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ری فیچ کر دیا تھا یہاں پہ میں ایک ایمیج لگاتا ہوں ملٹیپل ایمیج آپ پر آئیں وای ٹی شٹ کی ٹھیک ہے تو یہاں سے میں سرچ کرتا ہوں وای ٹی شٹ ایمیج تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایمیج ہے تو اس کو میں ٹھال دیتا ہوں یہاں سے تو اس کو میں یہاں سے سیف کر دیتا ہوں تو ڈیکس ٹوپ میں ہوں گا میں ڈیکس ٹوپ میں یہاں پہ آکے اس ایمیج کو میں سیف کر دوں گا اوکے تو یہاں پہ آکے میں اس کو اس ایمیج کو پک کرتا ہوں تو لیٹس سی کہ ہمارے پاس یہ جو ایمیج آئی گی ڈیکس ٹوپ اس ایمیج کو میں یہاں سے اٹھاتا ہوں اور اس کو ایڈ کرتا ہوں تو لیٹس سی کہ یہ ایمیج ایڈ ہوتی یا نہیں ہوتی اوکے ایمیج has been updated تو لیٹس سی کہ ہمارے ریکارڈ میں ایمیج آئی ہے یا نہیں آئی جی ہاں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایمیج آئی ہے تو لیٹس سی ہم ایک اور ایمیج ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ ملٹی پل ایمیج ایڈ کر دیتے ہیں ملٹی پل ایمیج ایڈ کر دیتے ہیں یا نہیں تو اس کو میں save for a dexter میں تو چلی ایک اور ایمیج ایڈ کر دیتے ہیں choose image تو اس کونگی ایمیج جی کیا رہی تو اس کو بھی میں نہیں ایڈ کیا ایمیج ایڈ کر دیتے ہیں تو ایک اور ایڈ ہوگی ایمیج ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں ان دونوں کی پروڈکٹ آئی ڈی سیم ہے یا نہیں جی ہاں یہ دیکھیں پروڈکٹ آئی ڈی ون 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 ٹھیک ہے تو یہ تو مالا کام ہو گیا مکمل کہ ہم نے یہاں پر اپنی جو ایمیجز تھی ہیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی پیج میں مہنگ کر دیتا ہوں اسی کے نیچے ایک سیکشن میں آتا ہے جہاں پہ ہمیں سر پروڈکٹ کی ایمیجز ویو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے اسی ویڈیو میں ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں تو یہ ایڈ پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا جس طرح ہم نے پروڈکٹ اٹریبوٹس میں تھے ٹھیک ہے تو اسی کے ہم نے ایک سیکشن کریٹ کیا تھا تو اسی کو میں اٹھا لیتا ہوں ویو پروڈکٹس ویو اٹریبوٹس ٹھیک ہے اس کو میں کوپی کرتا ہوں اس کو میں یہاں سے کوپی کر کے اپنے جو ایڈ ایمیجز والا سیکشن ہے اس کے نیچے یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں سیکشن پیسٹ ٹھیک ہے تو ہمیں اس کی ویلی چینج کرنی پڑے گی تو یہاں پہ آ جائے گی ہمارے پاس فرسٹ آ جائے گی پروڈکٹ آئی ڈی ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ جائے گا ایمیج ٹھیک ہے اور اور تو بھی چیز ہمیں چاہیے نہیں اس بھی یہ تین چیزیں چاہیے میں ٹھیک ہے اس کی آئی ڈی آ جائے گی ڈی ایچ آئی ڈی ٹھیک ہے تو یہ آ جائیں گے پروڈکٹس ایکٹی بیوٹس ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ میں پروڈکٹ آئی ڈی ڈی ٹھیک ہے ایڈن اٹریبیٹ آئی ڈی اوکے اس کو یہاں سے میں ریموو کر رہا ہوں ہم اس کی ضرورت نہیں ہے تو لیٹس سی فرسٹ آ فال ہم وہاں سے ایک ویریبل آتے ہیں ٹھیک ہے اپنے تو یہ یہاں پہ انڈ ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ڈولر پروڈکٹس ٺھیک ہے ڈی دلائے دلائے noosge senses جانو لگل ہستے ہیں ڈالر کو کوپی کر دوں تاکہ کچھ سپیلی مستیک نہ ہو جائے تو اس کو یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دی ڈالر پرڈکٹس ایمجز ایز ڈالر پرڈکٹس ایمجز ٹھیک ہے اس کو میں کوپی کرتا ہوں یہاں سے ہے اور اس کے جگہ یہاں پہ پیسٹ کر دی ہے یہ آئی ڈی آجائے گی اور یہ ایکشن ہے ہمارے پاس ڈیلیٹ کا یہ ہم رکھیں گے ٹری انپوٹ ان کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ آجائے گی ایک اور ٹریڈی آئے گی اور یہاں پہ آجائے گا ہمارے پاس ڈالر اپسڈیٹ کر دی ہے ڈالر پرڈکٹس ایمجز ڈالر پڈکٹس ایمجز پڑکٹس آئی ڈی ٹھیک ہے اس کے بعد آجائے گا ہمارے پاس اس کے بعد آجائے گا یہاں پہ ہمارے پاس آئی ایم جی سورس یہاں پہ جائیں ہمارے پاس اپلوڈز پروڈکٹس سلیش ڈوٹ ڈولر پروڈکٹ ایمیج ایمیج اور اس میں ہم سٹائل دے رہتے ہیں سٹائل ورث کر دیتے ہیں میں اس کو ایٹی پیگزر پہ ٹھیک ہے تو چلیے اس کو میں سیف کیا اور یہاں پہ آجائے گا ہمارے پاس پروڈکٹ ایمیج اور یہاں پہ آجائے گا پروڈکٹ ایمیج آئی ٹھیک ہے تو سیف کرتے ہیں تو لیٹس سی کہ ہمارے نیچوڑے سیکشن پہ وہ ساری جو ہماری ایمیجز ہماری ایمیجز ہماری نہیں آتی سو لیٹس سی ہمارے پاس آجائے گی اس کو ایکشن کو ہم بات میں دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس آجائے گی پروڈکٹ ڈیلز اس میں آجائے گے ایڈٹ ایمیج اس کو ایسے کر دے تو کیونکہ آگے جا کے ہمیں اس کو ایڈٹو کرنا ہی ہے ہمیں ایڈٹ کی ضرورت نہیں ہوگی میرے خیال سے ہمیں اس کو ایڈٹ کرنے کے بھی ضرورت نہیں ہے ابھی ہم اس میں بس ڈیلیٹ کی اپشن دیں گے تو لیٹس سی تو یہ دیکھئے ہماری ایمیجز یہاں پہ شو ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کی ہمیں یہاں پہ ضرورت نہیں ہے تو اپ ڈیٹ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو صرف یہاں پہ ڈیلیٹ کا ایک اپشن دیں گے ہم یہاں پہ تو اب میں اس کو سیف کیا تو لیٹس سی کہ یہ پٹن بھی رموو ہو جائے گا اہاں ایڈ ایمیجز میں نے سیف نہیں کیا تھا تو اکے دوبارہ ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھئے ہمارے پہ ڈیٹ کا بٹن شو ہو گئی ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایڈ پروڈک کا دے دی ہے میں نے تو اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو بھی ہمیں جائے کرنے اور اسی پیج میں آکھے وہ یہاں پہ ملٹے 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 میں شکر ہوتا رہے گا ٹھیک ہے تو نیکس ویڈیو میں ہم کوشش کرنے بھی اس کو نیڈ بھی کریں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو ویڈیو پسند آئے گی پلیز لائک کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بے